ہلو فرنس آپ سب کا سوگت ہے ہمارے چینل پر آج ہم آپ کے لئے اس طرح کا کارڈیگن کا ڈیزائن لے کے آئے ہیں بہت ہی سندر اور بہت آسان ہے تو چلی فرنس سٹارٹ کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو اس کے لئے فرنس آپ نے کارڈیگن کا بارڈر تیار کر کے کر لیجئے گا تیار کرنے کے بعد دیکھیں کیا کرنا ہے جو یہ فرسٹ کے چار فندے ہیں چار فندے بننے کے بعد چار فندے بننے کے بعد چار فندے بننے کے بعد چیئے پانچوں فندہ ہے اس سے ایک فندے کے ہمیں تین فندے بنانے ہیں ایک دھاکا کی گھوما کر دیکھیں اس طرح سے یہ تین فندے بن گئے ایک دو تین پھر اس کے نیکسٹ والے فندے پہ بھی ہمیں ایک ہمیں تھوڑے ڈھلے ہی فندے رکھنے ہیں جو ہمیں ایک کے تین بنا رہے ہیں دو دیکھیں ایک دو تین تین بن گئے اور پھر دو بار دیکھیں چار فندے سیدھے بننے ہیں دو پہ ہم ایک کا تین ایک کا تین بنائیں پھر اسی طریقے سے ہمیں چار سیدھے بننے چار سیدھے بننے کے بعد پانچوں اور چھٹے فندے کو تین تین فندے بنانا ہمیں چار فندے بننے کے بعد پھر یہ ہمیں ڈھلے ڈھلے بنانے ہیں تاکہ ہمیں ڈیزائن بنانے میں مشکل نہ ہو اگر آپ یہ ٹائٹ ٹائٹ بنیں گی تو آپ کو ڈیزائن بنانے میں مشکل ہوگی تو چلیے فرنس ہم پہلے اسی طریقے سے یہ رو کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر آپ کو آگے دکھاتے ہیں کیا کرنا ہے دیکھیں اس طرح سے ہم یہ فرسٹ رو کمپلیٹ کر لیا ہے چار فندے سیدھے پانچوں اور چھٹے فندے پہ ایک فندے کے تین تین فندے بنانے میں اسی طرح سے چار سیدھے پھر دو فندوں پہ تین تین فندے بنانے میں یہ فرسٹ رو ہم کمپلیٹ کر لیا ہے سیکنڈ رو میں دیکھیں کیا کرنا ہے جو اس کی روٹی سائیڈ ہوتی ہے جو ہم نے فندے بنے ہیں ان کو ہمیں بھلنا ہے جو فندے ہم بڑھائیں ان کو ویسے ہی اتار لینا ہے ان کو بھلنا نہیں ہے دیکھیں چار فندے ہم سیدھے ادھر سے بنے تھے اُلٹی سائیڈ سے اُلٹے بنیں گے اور اُلٹے بننے کے بعد جو یہ ہم نے فندے بنائے ہیں ایک کے تین ان کو ایسے ہی اتار لینا ہے اس طرح سے ان کو بھلنا نہیں ہے اسی طرح سے ہمیں یہ والی لائن کمپلیٹ کرنی ہے چلیے ہم ایسے یہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر آپ کا دکھاتے کیا کرنا ہے دیکھیں فندے ہم یہ سیکنڈ رو بھی کمپلیٹ کر لیا ہے جو فندے ہم بنے ہیں ان کو اُلٹے بنے ہیں اور جو ہم نے فندوں کو بھھائے ان کو بھائی نہیں ایسے ہی اتار لیں ہے اب دیکھیں فرد کیا کرنا ہے اب جو جو بھی ہم microbiوں ہم کر رہے ہیں تو اس میں یہ دیکھیں اب ہم ان کو فنگوں کو بن لے رہے ہیں sGERús fil لے رہے ہیں یہ 2 فندے بننا کے بعد یہ ان دو فندوں کو ایسے ہی اتارتنا ہے اور یہ手造 نگ جو ہمFor carp کو بنے نائے جب اس کو ایسے گرانا ہے گرانے کے بعد اس طرح سے ان دونوں کو اس کے آملے اور ان فندوں کو اس طرح سے اتھانا ہے اٹھانے کے بعد یہ تین فندے ہیں اب ان تین فندوں کو ہمیں اس طریقے سے ایک فندہ بنانا ہے ایک فندہ بنانا گرہ دینا ہے پھر یہ جو دو فندے ہیں ان کو سیدھا بننا ہے بنا نیکے دینا ہے پھر اس طریقے سے ہمیں یہ والے فندے پھر سے گرانے دیکھیں اس طریقے سے گھرانے کے بعد پیچھے کر کے یہ تین بندہ پہلے ہم اس پر ہمارڈ لے رہے ہیں جو ہم نے ایک بندے کے تین بند ہیں نہیں ہے Rio یہ بنانے کے بعد ان فندوں کو میں اس طریقے سے اٹھانے ہیں آہ آہ آپ پھر اس کو اسی طریقے سے اب ہم یہاں پہ بننا ہے سیدھا ایک اگر یہ دو دو فندہ ادھر کیا تھے اس طرح سے یہ چار فندے ہمارے بیچ میں سیدھے بن گئے ہیں اور یہ تین فندے ہیں اب ان تین فندوں کا ہمیں ایک فندہ بننا ہے اس طریقے سے دیکھئے ایسے یہ ڈیزائن بننے گا اسی طریقے سے ہمیں ہمیں نیکسٹ میں بھی کرنا ہے یہ دو فندے ہم پہلے سلائپ اٹھار لے رہے ہیں ایسے ہی ان تین فندوں کو گرا کے اس سلائپ اٹھانے ہیں ان کو اور اسی طریقے سے اب ان کو تین فندوں کو میں اٹھانا ہے دیکھے اٹھانے کے بعد اب ان تین فندے جو ہمیں تین فندے بڑھائے ہیں اب ان تین فندوں کا ہمیں ایک فندہ بنانا ہے دیکھیں اس طریقے سے تین فندوں کا ایک فندہ بنانے کے بعد جو یہ سیدھے دو فندے ہیں ان کو بھن لینا ہے اسی طریقے سے ہمیں یہ پوری لائن کمپلیٹ کر لینی ہے جو یہ دھاگے ہیں دیکھئے اس طریقے سے یہ ڈیزائن بن کر تیار ہوگا اب اب یہ تین فندے ہمیں اس پہ اٹھانے کے بعد جو یہ پیچھے ہم نے اس طرح سے اٹھا لیا ہے جو یہ پیچھے ہم نے دو فندے گرہے تھے ان کو بھی کیارپولی اٹھا کے اس طرح سے اور ان کو بھی سیدھے سیدھے بن لینا ہے جو یہ دو فندے ہیں تو ہم سیدھے بنیں گے اور جو یہ تین فند ہیں ان کا ایک فندہ بنائیں گے اسی طریقے سے ہمیں یہ پوری رو کمپلیٹ کرنی ہے تو چلیے ہم پہلے یہ پوری رو کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر آپ کو ہوتا تے ہیں کیا کرنا ہے دیکھئے پرنس اس طرح سے یہ پوری رو کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اس کے بعد جو ہمیں یہ الٹی لائن ہے ہمیں یہ پوری رو کمپلیٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ایک بار ہمارا یہ ڈیزین کمپلیٹ ہو گیا ہے تو یہ ہم لائن رو کمپلیٹ ہو گیا ہے پھر آپ کو بتا رہے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے تو فرنسی اب ہم الٹی لائن پوری کمپلیٹ کر لیتے ہیں اب اسی طریقے سے یہ ہماری نیکسٹ رو ہے اس رو میں اب ہمیں یہ کیا کرنا ہے یہ جو دو فندے ہیں ان کو سیدھا بن لینا ہے دو سیدھا بن لے کے بعد جو یہ تیسرا فندہ ہے اب اس تیسرے فندے کو ہمیں تین فندے بنانے ہیں اسی طریقے سے تین فندے بنانے کے بعد اب چار فندے ہمیں سیدھے سیدھے بن لے ہیں ایک دو تین چار چار فندے سیدھے بننے کے بعد پانچ فندے پر ایک فندے کے تین فندے جیسے ہم نیچے والی رو بنا رہے تھے ویسے یہ رو بک بنانی ہے اسی طریقے سے ہمارا یہ پوری ڈیزائن کمپلیٹ ہوگا تو دیکھئے فرانس اب یہ ہم چار سیدھے بن لے رہے ہیں اب یہ چار سیدھے بننے کا اب ان دونوں پہ یہ ایک فندے کے تین فندے پھر اس فندے کے تین فندے نیچے تو ہم بنا لیے اب یہ اوپر آرے سیکنڈ رو میں ہم یہ جو فند دیزائن ہمارا یہاں پہ کمپلیٹ ہوگا ہے اس کے اوپر یہ دیزائن بنائے گا اس لئے اب اس فندے کے تین فندے اور اس کے تین فندے پھر چار سیدھے پھر اسی طریقے سے بناتے ہوگا ہمیں یہ پوری رو کمپلیٹ کرنی ہے تو فرانس اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز ہمارا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا ہمارا چینل کو سبسکرائب کرنا بھول نہ بھولیے گا تھینکیو فار ووچنگ